موسیقی سفا مروہ کی سعی اور اس میں دعائیں سارے کام ترخانے والے ہو رہے ہوتے ہیں تو احرام جتنا لمبا ہوگا اللہ کو احرام کی حالت میں اتنا زیادہ حاجی سے اور عمرہ کرنے والے سے محبت ہوتی ہے تو احرام کو تو لمبا کھیچنا چاہیے آپ احرام کی حالت میں گئے ہو تو آپ اسی احرام میں سو جاؤ ہاں موہ پہ چادر نہ ڈالیں کیونکہ موہ چھپانا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں تو چہرہ کھول کے آپ سو جائیں احرام کریں تسلی سے اٹھ کے جائیں اور پھر بیت اللہ کے سامنے دعا مانگیں پھر تواف کریں پھر صحیح میں لمبی لمبی دعائیں مانگیں اور صحیح بھی کریں اللہ کا ذکر کریں تو تسلی سے ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں احرام کی حالت میں جو ہے نا پہلے جا کے احرام کرتے ہیں فرض نماز کا ٹائم ہو تو مسجد احرام میں نماز پڑھتے ہیں اور اگر جماعت کھڑی گی ہو اور پھر نماز کے بعد آکے احرام کرتے ہیں تسلی ہوتی ہے بلکل فریش ہو جاتے ہیں پھر جا کے تسلی سے تسلی سے لمبا عمرہ کرتے ہیں آج کل لوگ ترخانے والا کام کر رہے ہوتے ہیں بس احرام اتارو جائیں